جو انویسٹیویشن ہے ایٹی ایس کی وہ کافی آگے تک جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے آروپ لگ رہتے ہیں شروعاتی دور سے سب سے پہلے نیوز ایٹین انڈیا میں دکھائے گا کہ اس کے پاسپورٹ میں جو اس کی ڈیٹ آب برثی وہ گلت تھی اور اس کے اور گلام ہیدر کے بیچ کا جو شادی کا اقرار نامہ تھا ایر فی ڈیویٹ جو بنیا تھا اس میں بھی ایج گلت تھی اس کے بعد ہم نے یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ پاکستان سے جو ایماؤنٹ اس کی جو دعوے کر رہی تھی کہ اس نے کوئی پلوٹ بیچا ہے اس کو لے کر یہاں پر سوال اٹھ رہے تھے اور وہ سارا پیسہ کہاں گیا کیونکہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ سچین کے ایک ہاتھوں میں بھی کچھ پیسہ گیا ہے تو یہ کہاں سے آیا یہ ساری اس وقت جو ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ہے آج اس کے بارے میں پتا کیا جا رہا ہے جو چیٹ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں وہ کن نمبروں سے چیٹ کی گئی تھی ان نمبروں کو ریٹریف کر کے حاصل کرنا بہت بڑا یہاں پر ٹاسک ہوگ ہے ایسا یہاں پر ایٹی ایس کو لگتا ہے بھارت میں اس طرح سے ڈبل دو ڈیٹ آف برث والے کئی لوگ مل جائیں گے لیکن یہاں پر سوال بھارت کا نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے کیونکہ پڑوسی ملک سے کوئی بھی یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برث کو بدل کے پاسپورٹ بنا کر یہاں پر داخل ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ یہاں پر آ سکتا اور یہاں پر اپنے کسی بھی ایسے کارنامہ کو وہ انجام دے سکتا اور اسی وجہ سے شکی سوئی جو ہے اس وقت سیما حیدر کے اردگرد ہے کیونکہ اس نے کہاں سے پاسپورٹ بنوایا کس ایجنٹ سے اس نے راستہ پار کروایا بورڈر پر اس نے کیوں نہیں روکا گیا کیا بورڈر پر کسی خاص آدمی نے کوئی خاص ایسا شخص تھا وہاں پر جس نے اسے رات کے اندھرے میں بورڈر پار کرائی ہے کیونکہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں پر ضرور چیکنگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر کوئی ہمدرد کوئی نیپال کا ناغری ہو سکتا ہے یا پاکستان کا وہاں پر ہو س ہے جس نے اسے بورڈر پر کرے تو یہ سارے سوال جو ہے اس وقت اسے پوچھے جرور جا رہے ہیں